اسلام علیکم اسلام علیکم اس میمونہ اور میں بیوٹیشن فرام ملتان آج ہم میک اپ کرنے والے ہیں اپنی کلائنٹ کا میندی میک اپ ہے یہ جو کہ ہماری کلائنٹ کے بیٹے کی شادی تھی تو ان کا میندی کو فنکشن تھا تو ہم نے ان کو کیا لکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنے والی ہوں ان کی سکن جو ہے کافی رڈ تھی چکس والی سائٹ سے تو ہم نے کیا کیا اس پر پرو کو کنسیلر اپلائی کر دیا ہے براؤن گرر کا جوتا ہے اس کو ہم نے اپلائی کیا ہے چیکس پہ اور اس کو فنگر کے مدل سے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اس کے بعد اس پہ ہم بیس بنائیں گے تاکہ ہماری سکن جو ہے نیٹرلائز ہو جائے پہلے اس کے بعد جو ہم سکن بیس بناتے ہیں اپنے سکن کے اکارڈنگ جو ہے ہم نے سب سے پہلے سٹک لینی ہے ٹی وی پینٹ سٹک لی ہے میں نے یہاں پر ٹی وی پینٹ سٹک کا ایف ایس تھرٹی ایٹ شیڈ لے لیا ہے اس کو ہم نے پورے فیس پہ اپلائی کر لینا ہے بہت زیادہ کونٹیٹی میں بھی نہیں لگانی اور بہت کم کونٹیٹی میں بھی نہیں لگانی ہے اتنی مقدار میں لگانی ہے کہ آپ کی بیس میں بعد میں کریکس نہ پڑیں اگر آپ بہت زیادہ بھر کے لگا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیس میں کریکس پڑنا شروع ہوجاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اور آپ کی بیس جہاں جگہ جگہ سے پھٹنا شروع ہوجاتی ہے بیس کی کوانٹریٹی کو بہت زیادہ مدنظر رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی برش کی مدیسے بلیننگ کر لینے اگر آپ چاہیں تو اس کے لئے سپنج یوز بھی کر سکتے ہیں سپنج سے بھی آپ اس کی بلیننگ کر سکتے ہیں اس ٹک کی سپنج سے بہت اچھے سے ہو جاتا ہے یہ بلینڈ جو ہے میں یہاں پر برش کی مدیسے کرتی ہوں بلیننگ برش کی مدیسے کیا ہوتا ہے جو آپ کے اپن پورز ہوتے ہیں ان میں بھی بہت اچھے سے جو ہے یہ جذب ہو جاتی ہے اور آپ کے اس کے نیچے آپ کو پرائمر وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسی سے یہ آپ کے جو ہے پورز ہائیڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آئیس پہ بھی یہی سٹک میں نے اپلائے کر دیئے آئیس کے لئے کوئی سپیشل میں نے بیس نہیں بنائی بہت ہی ایسی میتھڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ویڈیو آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا بہت انفرمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے ایک ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پرورٹ کے بارے میں بتانے والی ہوں یہاں پر جی جو میں نے یہ لیا ہے لوز پاؤنڈر یہ ہے جی میڈورا کا لوز پاؤنڈر ہے جو کہ وائٹ کلر میں آتا ہے اور ایک پنک شیڈ میں آتا ہے نیچرل ہوتا ہے تو یہاں پر میں وائٹ والا جو ہے یوز کر رہی ہوں اپنی گلینٹ کے فیس پہ اور یہاں پر آئیس کے نیچے بھی میں نے بھر کے یہی لگا دیا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے وارٹر بیس کی اپلیکیشن کرنی ہے وارٹر بیس جو ہے میں نے بہت بار اپنی ویڈیو شیئر بھی کی ہے وارٹر بیس کے متعلق ہے وارٹر بیس کس طرح سے بناتی ہوں میں یہاں پر پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں نے میک کا جو ہے 38 شیئر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے اور اس کے بعد ان دونوں کی مکسنگ کر کے ایکپا کا جو آئیوری ہے وہ طرح ییلو ٹون میں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کی مکسنگ کر کے اس کی اپلیکیشن کر دینی ہے اور اس کو ہم نے سپنج کی مدد سے بلینڈ کر لینا ہے آپ کی کوئی بھی کلر کی سکن مطلب سکن ٹون کوئی بھی ہے آپ کی بے شک وہ ڈارک ہے یا فیر ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈارک سکن پہ اور 45 والی جو شیئرز ہیں ان شیئرز تک آپ لوگ جو ہے بیس اپلائے کر سکتے ہیں فرسٹ کورڈ میں فرسٹ کورڈ میں آپ یہ اپلائے کریں گے تو آپ کی بیس جو ہے بہت ہی مزے کی بنے گی ایک تو آپ کی بیس بعد میں اگر آپ اس کو فیر بھی لے جانا چاہتے ہیں تو وہ گری نہیں ہوگی بہت بیسٹ رہے گی اس طرح سے آپ کی بیس اور اگر آپ فیر سکن کے لیے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن یہاں پر سب سے پہلے جو ہے میں یہ بتاتی جاؤں کہ یہاں پر میں نے گلیمر گارنل لی ہے کاشیس کی پیلٹ اس میں سے میں نے پرپل شیڈ لیا ہے پرپل اور براؤن کو مکس کر کے تو اس کو ہم نے آئس کے نیچے اپلائے کر دیا اور آئس پر بھی اسی طرح سے اپنی کریس سے آوٹر کورنر تک لیتے ہوئے میں نے اس کی بھی بلیننگ کر لینی ہے اپنی کریس لائن پر لائٹ لائٹ سی ہم نے بلیننگ کرنی ہے اس کے لیے ایک ان سا برش لیا ہے چھوٹا سا برش لیا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب بلیننگ کرنی ہوتی ہے اور آوٹر کورنر یا کریس لائن بناتی ہے اس کے لیے آپ کو چھوٹے برش کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے چھوٹا برش یوز کہنا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے بلیننگ کرتے جانا ہے بلیننگ کا بہت زیادہ خیار رکھنا ہے اپنے میکم نے بلیننگ اگر آپ کی اچھی نہیں ہوگی تو بلکل بھی اپنے میکم اچھا نہیں گرائے گا اور بہت انپروفیشنل لگتا ہے اور یہاں پر یہ میں نے لیا ہے ایکوہ شیڈ جو کہ دیکھنے میں تو ایکوہ ہے لیکن لگانے کے بعد اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو جاتا ہے تھوڑا سا چینج لگتا ہے لگانے کے بعد ہماری کلائنٹ نے جو ڈرس ویئر کیا تھا وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سائر سے تھوڑا سا نظر آ رہا ہے اس ڈرس کے اکورڈنگ لوگ میک اپ کرنے ہیں اس میں طرح سا گولڈن ٹچ تھا تو ہم نے کریس لائن پر پنک اس لیے دیا ہے تاکہ ہماری کریس لائن جو ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب آریس بناتے ہیں اس کو ہم نے کریس لائن میں اکثر پنک یا براؤن کے ساتھ بناتی ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بہت ایک آنکھ کی جو لک ہے بہت مزید کی نکلتی ہے اور یہاں پر آوٹر کورنر پر بھی دونوں سائٹ سے میں نے دیکھ لیں کہ اس طرح سے انہر تک لے جاتے ہوئے اس کی بلیننگ کر لی ہے اور یہاں پر کاشیز کی سیکنڈ گلی میک گارڈن پیلٹ میں سے میں نے لیا ہے دار گولڈ شیڈ اور اس کو ہم نے اپنی آئی بول پر اپلائے کر دیا اس کو میں نے آپ چاہیں تو ویٹ کر کے اس بھی اپلائے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ویٹ نہیں کیا میں نے جائے اس کو ایسے ہی اپلائے گیا ہے اٹھایا اور لگا دیا ہے چونکہ کاشیز کی جو پیلٹ ہے کاشیز کی اس کے جو شیئرز ہیں اس کو ہم ویٹ کر کے یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی پگمنٹ دیتے ہیں تو جی یہاں پر ویڈاوٹ کلیٹری آئیز آج میں بنانے جاری ہوں ہم پیسا شیئر کر رہی ہوں یہاں پر میں نے یہ اپلائے کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک دوسرا کوڈ اپلائے کرنا ہے دوسرا کوڈ ہم کس طرح سے بنائیں گے بیس کا ہم نے کیا کیا ہے کہ میک کا ایف ون اور جی ایف ون اور آئیوری کوڈ دونوں کا میکس کر کے اپلائے کیا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بیس جو ہے اگر آپ اس کو فیر میں لے کے جا رہے ہیں چونکہ ہماری کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں فیر بیس چاہیے تو ہم اسی کے اکارڈنگ بیس بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کلائنٹ بھی خوش ہے اور آپ کی بیس بھی گری میں نہیں جاری اگر ڈارک سکن ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈارک سکن میں اگر آپ ڈریکٹی فیر بیس بنا دیتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد گریہ میں چلی جاتی ہے ہم نے آہستہ آہستہ اپنی سکن کو فیر میں لے جانا ہوتا ہے تو اس طرح ہاں سے آپ اگر بیس بنائیں گے تو بہت اچھی بنیں گے اور اگر فیر سکن ہے آپ کی تو اس کے لئے کیا ہے کہ پہلا کوٹ جو ہے آپ نے جو وارٹر بیس کا بنانا ہے وہ بنانا ہے جی یہی سیکنڈ والا ہی بنانا ہے اور دوبارہ اس کی اپلیکیشن اسی طرح ہی کرنی ہے کوئی چینجنگ نہیں کرنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سکن بہت اچھے سے جو ہے فیر بھی لگے گی گلو بھی کرے گی اور یہاں پر جی میں نے انجیر کی لیشز لی ہیں اور ان کو میں نے انکریسٹان کی لیشز گلو کے ساتھ جو ہے اپلائے کر دیا ہے اور یہاں پر جو ہے میں نے جو کیایا بیوٹی کی کنٹورٹ پیلٹ لی ہے یہ دیکھ لیں جی اس میں ٹین شیڈز ہیں جو کیس میں کمپیکٹ بھی دیا ہوا ہے اور جو ہے آپ کی کنٹورٹ بھی دی ہوئی ہے یہاں پر ہم تھوڑی دار کنٹورٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب پکس بنواتے ہیں یا پھر آپ کی جو ویڈیوز وغیرہ بنتی ہیں اس میں آپ کی فیس بہت زیادہ مزے کا کنٹورٹ ہوا ہوا نظر آتا ہے ایک آپ کی کٹس واضح ہو رہے ہوتے ہیں اور فیس ایک آپ کا سلیم لگ رہا ہوتا ہے یہاں پر میں نے کافی دار کنٹورٹ کی اپنی کلائنٹ کی تو جو یہاں پر ہم نے کنٹورٹ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے نوز کی کنٹورٹ کی ہے اور گروز کی کنٹورٹ کے لیے میں نے چھوٹا سا برش لیا ہے اگر آپ بہت لائٹ سی کنٹورٹ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے کافی ہیوی بیس بنائی ہوتی ہے اس میں امزور ہو کے بلکل بھی نظر نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے فیس کو کنٹورٹ بھی کیا ہے تو یہاں پر کاشیس کی میں نے لی ہے بلکلٹ اس میں سے لیا ہے جو پنگ شیڈ اس کو ہم نے اپلائی کر دیا ہے اسی کنٹورٹ کے اوپر سالسچ رہتے ہوئے اور اس کے اوپر ہم نے ہائی لائٹ میں نے اس کو نہیں کیا فیس کو میں ایکشلی ہائی لائٹ کرنا بھول گئی تھی یہ لاسٹ میں مجھے میری بیٹی نے آکے جب دیکھا میں کب تو اس نے مجھ سے کہا کہ جی ماما آج آپ نے ہائی لائٹ نہیں کیا آپ نے نوز پر ہائی لائٹ نہیں کیا یا ویسے ہی لائٹ سا ہی کیا میں نے کہا میں تو کرنا ہی بھول گئی ایکشلی بیس ہی اتنی گلو کر رہی تھی اور مزے کی جو لگ رہی تھی مجھے ہائی لائٹ کرنا یاد ہی نہیں رہا تو یہاں پر لائنر میں آپ کو شیر کر آ چکی ہوں یہ ہے جی چائنا کا جنر لائنر جو کہ بہت مزی کی جس کی اپلیکیشن ہوتی ہے اور اس کو لگانا بھی بہت ایزی ہے بہت ایزی لی اپلائی ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ایزی لی اپلائی ہو جاتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اچھا سا برش لیا ہے اس کو سا سا ٹیشو کی مزے سے اس کی جو جہاں سے ہم نے اپلیکیشن کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے تھوڑی تھوڑی دیرے بعد نیٹ کرتے جانا ہے ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا برش موٹا ہو جاتا ہے جی لائنر کی وجہ سے اس لئے آپ کا لائنر بہت اچھے سے باریک سے نہیں لگتا ہے اس لئے سا سا اس کو ٹیشو کی مزے سے جہاں مجھے چاہیے ہوتا ہے کہ میں اس کو باریک سا لگانا ہے میں ٹیشو کی مزے سے اس کو ساف ہوئے دیتی ہوں اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کرتی ہوں یہاں پر جی ٹرنڈی کے وائٹ پینسل یہ لی ہے جی اس کو ہم نے آئیس کے اندر اپلائی کر دینا ہے اور اکثر لوگ مجھ سے پوچھے ہوتے ہیں کہ یہ وائٹ پینسل آپ کہاں سے بائی کرتی ہیں تو جی یہ آپ اون لائن بھی بائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ملتان میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کیکمار سے اس کو بائی کر سکتے ہیں بہت ایزی لی آپ کو ہی مل جائے گی تین کلر میں اویلیبل ہوتی ہے ایک سکین کلر میں ایک وائٹ کلر میں اور بلیک کلر میں اور یہاں پر بوب کا مسکارہ میں اپلائی کر رہی ہوں بوب کا مسکارہ یہ بہت اچھا ہے وارڈر پروف ہے بے شک آپ کی آنکھوں سے جتنا مرزی پانی نکلے یہ بلکل بھی نہیں بیٹھتا اور نہیں اکراب ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بیس کافی ییلو لگ رہی ہوگی لیکن ہماری لائٹ اتنی ییلو ہوتھی کہ وہ بیس ہی ییلو لگنا شروع ہو گئی تو یہاں پر ایک وائٹ براؤن شیڈ لیا ہے اس کو آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے اس کو میں نے خواست ویٹ کر کے یوز کیا ہے ایک وائٹ براؤن شیڈ کو اور جی اب ہم برو بون کو ہائلائٹ کریں گے سلور شیڈ کے ساتھ اور سلور شیڈ کو بھی ویٹ کر کے یوز کرنا ہے اس کو میں نے ویٹ کیا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ڈریس میں گولڈن ہے تو آپ برو بون پر گولڈن ہی اپلائے کریں گے آپ نے ہائلائٹ کرنا ہے جس برو بون کو تو آپ سلور کے ساتھ بھی کر سکتی ہیں آپ پر گلمرز کے لیا ہے جی میں نے دی پلوز ایک ٹونٹی نائن نمبر ہے اور ٹونٹی تری نمبر کے دو شیرز لیا ہیں گلمرز کے اور جو پنک والا ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی آوٹلائن پر اپلائے کرنا ہے آوٹلائن کر لینا ہے اپنے لپس کی اس کے بعد جو ہے ہم نے دمیان میں لائٹ والا شیرز اپلائے کر دینا ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کمنٹ کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے لائک کریں شیئر کریں اور بی آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکشن پہنچ سکے تو جی یہاں پر ہم نے جو ہے آوٹلائن کر لی ہے اور اس میں ہم نے جو ہے یہ پیچ والا شیڈ کے ساتھ ہم نے کی فیلنگ کر لی ہے لپس کے اندر اور جی ہماری جو ہے ہمارا میک اپ ہو چکا ہے کمپلیٹ اس میں میں نے کوئی فلٹر نہیں لگایا یہ نیچرل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فلٹر اگر لگاتی تو اس میں سوفٹ سی آپ کو ایک میک اپ نظر آتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے ہم نے پر فلٹر کے ایک ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے تو جی لائک کرنا مت بھولے گا اور شیئر بھی کر دیں تاکہ جو بیگنرز ہیں وہ بہت کو سیکھ سکیں ان ویڈیوز سے تو جی یہ ہم نے ہیرسٹرائلنگ کے بعد جو ہے یہ فائنل لوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہم نے ہیرسٹرائل کیا تھا اپنی کلائنٹ کا تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ ہم نے ہیرسٹرائل کیا تھا